دبنگوں نے مزدوروں کے ساتھ مار پیٹ کر چار لوگوں کو گھائل کر دیا ماتھورا کے جلا اسپتال میں پولیس نے ایمبولینس سے بھرتی کروایا جہاں ریفائنری فرائے کے گاؤں سنورا میں مزدوروں پر دبنگ لوگوں نے بچوں میں آپسی ویواد ہو جانے پر اچانک حملہ بول دیا اس میں کئی مزدور گھائل ہو گئے جس کو لے کر وہاں پر دو تین مزدور آ گئے ان کو لے کر آپس میں کہا سنی ہوئی جو جھگڑے میں بدل گئی اور کئی لوگ گھائل ہو گئے رستانی پولیس کو سوچنا دی گئی تو موقع پر پولیس پہنچی اور علاقہ پولیس نے گھائلوں کو ایمبولینس سے ماتھورا کی جلا اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں ان کا حلاج چل رہا ہے گھائل نے جانکار دیتے بھی بتایا کہ بچوں میں آپس میں کہا سنی ہو گئی جس کو لے کر دبنگ قسم کے ویکتیوں نے اچانک حملہ بول دیا اور مارپیٹ کر دونوں پکشوں میں جھگڑا بڑھ گیا آپ کیا کرتے ہیں جو لوگ جنہوں نے مارپیٹ کر ہی ہے وہ کون لوگ ہیں آپ نے پولیس کو سوچنا دی کتنے لوگ گھائل ہو گئی کہاں کے رہنے والے ہو کیا معاملہ ہو گیا تھا ہم ماہو جی آئے لیا گھائی گھивет ہم سکی تاہلہ ک சیاتے ہیں تو کن لوگ ان نے کرے مطلبہ می خاص سوچنا دی ہے ماملہ مثورہ جنپت کے تھانا کوشی سے ترشتید گاؤں گیڑوں کا ہے جہاں پر جاٹ اور جاٹ سمدائی کے دو پکسوں میں خونی رنجز دیکھنے کو ملی جس میں دو یوکوں سے تین مہیلاؤں کو کمبیر چھوٹے آئی جانکاری کے مطابق گاؤں گیروہ کے رہنے والے بلویر اور نوول میں پچھلے کئی ورسوں سے آپسی رنجز چل رہی تھی جس کے چلتے ان میں کئی بار چھوٹ پٹ گھٹنائے ہو چکی نوول پولیس ویواغ میں ہومگار کے پت پر تہناتے جس کا ناجائز فائدہ اس کے اٹھانے کی بات بلویر کے بھائی نردیو بینیوال نے بتائی نردیو بینیوال نے بتایا کہ ویگت کچھ ورسوں سے مایابتی کے ساسنکال میں اس کے دوارہ گاؤں کے لوگوں پر ہریجن ایکٹ جیسے مقدمے بھی لگائے گئے اور ان کی حرکتوں سے یہ لوگ پریسان تھے انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا میں بھی نوول سمیت اس کے پتر پر سورام نارائن اومویر پون گرداری سمیت اس کی پتر ودو سوئی دہی کے دوارہ انجام دیا گیا کٹرا اس وقت گھٹیت ہوئی جب بلویر اور اس کے پریوار کے لوگ اپنے کھیت پر میٹ ڈال رہے تھے مجھے گھٹنا ہوئی ہے گھڑوں میں آج ایک چلو بھائی صاحب یہ جو بھائی ہیں جو چھوٹل ہیں دونوں نیرے بھوگا کے لڑکے ہیں گھٹنا یہ ہوئی ہے کہ جو نوول ہے گھڑوں میں جاتا سماج کا یہ ہوم گارڈ میں لگا ہوا ہے تو تھوڑا پرساسنے کے دوارہ دیتا ہے تھوڑی بہت پکڑ بنا رکھے ان کے خلاف ہزاروں اپنے اس نے جس میں مائے واتی جی مکھ منتری تھی اس سمیں ایک ہری جن ایکٹ بھی جھوٹا لگوایا ہوا ہے نہ کہ پولیس میں بلکہ کوٹ کے دوارہ اب اس میں کوٹ نے کھڑے کھڑے جمانت دے دی تھی ہمارے ان بھائیوں کو کہ میں ان بات تو وہاں سے یہ رنجس مانتا ہے کہ جیل کیوں نہیں گئے اب وہاں پہ ایک مینڈ یہ ڈال رہے ہمارے بھائی وہاں خیت پہ تھے اور یہ پورے اصلہ لے کر کے اپنے چاروں لڑکوں کو لے کر کے لڑکے کی ایک پتر بدو ہے اس کی نوال کی خود کی بہو اور نوال وہاں مینڈ ڈال رہے تھے میرے بھائی اوسیار سنگھ نے ان کو کہا بھائی تمہیں ایسا کیسا کر رہے تو اس نے سیدھ ہی گالی دیا کہ ابھی تو موکوں اندر کیا کیا کریں گے تیرے سے بھائی اوسیار نے ہمارے گھر فون کر دیا ایک ہمارے دوسرے بھائی ہیں اور ایک ان کا لڑکار ہماری بھائی یہ پہنچ گئے وہاں تین چار آدمی اس نے بھی چار پانچ آدمی اور بھلا گیا اور مجھے یہ پتہ چلائے جو اور انہوں نے نصہ بھی کیا ہوا تھا ان کا سیدھا مقصد تھا کہ آج ان کو کرنا ہے اور بلکل مار کے ان پہ سب ہتیار تھے ایک پہ لاتھی ہے ایک پہ فرسہ ہے ایک پہ کلاڑی ہے ایک پہ فامڑا ہے تین دھاردار ہتیار ہیں ان کو کتی ختم کر کے مار کر کے پٹک کے چلے گئے وہ تو ہماری بھا بھی تھی وہ اس میں تھی انہوں نے پھر فون میرا نمبر انہیں یہاں دے مجھے فون کیا پھر ہم نے ایک دو جگہ فون کیا گاڑی لے کے پہنچ گئے تو معاملہ یہ ہے کہ مار کے پٹک کے گئے بہت یہ جو نبل ہے یہ اس میں ہے ہوم گاڑ میں یہ بڑا بہت سے اس نے آدھے سے زیادہ گڑھوں پر مقدمے کر رکھے ہیں ان کے خلاب بھی ہمارے جو اوشیار سنگھ چوٹے لیں ان کے خلاب ہزاروں اپلیکیشن کبھی تحصیل دیو سمیں کبھی منگل دیو سمیں کبھی ایس پی کے کبھی ایس ڈی ایم کے کبھی تحصیل یہ کرتا ہی رہتا تو اس کی کوئی کہری تھانے کوشی کلاں نے دیا کوشی کلاں تھانے انچارج کو کہہ دیا ہے باتیں ہو گئی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے جان بچائیے پھر آپ میرے پاس آنا مقدمت اور انہوں نے چوکین چارج کو بھیج بھی دیا ہے وہ باتیں بھی کر گئے ہیں وہ بھی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں گھٹنا اس طل پہ جا رہا ہوں اور پھر آ رہا ہوں پھر یہاں